السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن 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 الرحیم یا حسن آحیق البقا بالموعزہ محمد اسلام کے اڈوائز ان کے بیٹے محمد مستبع علیہ وسلم السلام کے لئے فرمایا امیر الان امیر بیٹے بدن زندہ رہتا ہے کھانے اور پینے کے ساتھ اگر انسان کو کھانا ملے اور پینا ملے تو وہ زندہ رہے گا اور اگر ایک ٹائم کے لئے ختم ہو جائے اور بند ہو جائے تو وہ مر سکتا ہے اور اسی طرح سے فرمایا کہ دل کی جو حیاء ہے دل کو بھی زندہ رہنا ہے جب دل ٹیڑا اور مردہ ہو جاتا ہے پھر انسان حقیقت میں زندہ نہیں رہتا چلتا رہا ہوتا ہے لیکن ایک زندہ لاش ہوتا ہے امام اسی چیز کی طرف دیکھے جا رہے ہیں کہ آئیے قلب بقا بن مائز ہمیشہ ایڈوائز کو سنو اور ایڈوائز سننے کے لئے عالم ہونے شرط نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم کوئی فقیر کوئی مجتہید آپ کو ایڈوائز کریں ایک چیز ہے علم لینے میں وہ اور بات ہے آپ نے کسی اور جن کو دیکھ رہا ہے اس میں شرط ہے رہا چلتا بھی آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے آپ کسی بھی چیز سے ایڈوائز دیکھ سکتے ہیں شرط اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈوائز لینے والا سمجھیں یوں کہ نہیں مجھے ضرورت ہے کہ کوئی مجھے ایڈوائز کرے کوئی مجھے معایزہ کرے اس نورما کے آپ کسی سے ایڈوائز دیکھ سکتے ہیں اور میں آئیے میرا بیٹے اپنے جب کو زندہ کروں کس کے ذریعے سے ایڈوائز اور معایزہ کے ذریعے سے پیمبر اسلام جی صدا جبرائیل سے کہہ رہے ہیں یا جبرائیل ہی زنی اے جبرائیل مجھے ایڈوائز کرو امیرہ اکنی اپنے اکساب بھی سے کافی ایڈوائز تو یا ایلین میں اور آپ کو ایڈوائز تو میری جورت ہے یا کیا آپ کو ایڈوائز کرو محمد اسلام محمد جمل آپ کو محمد فرمایا جو سننے میں اثر ہے وہ جاننے میں نہیں ہے وہ سٹڈی کرنے میں نہیں ہے جب آپ بہنکے بات کو سنتے ہو اس کا اثر اور ایفیکٹ ہوا ہے اسی لئے کبھی ہم نے بیٹھے ہوتے ہوئے ہویا آتا ہے سپیچ دیتا ہے سنتے اس میں پھر فکر کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے سننے کا اثر اور ایفیکٹ اپنی جگہ کے باقی ہے آپ کے سامنے کے جب حضرت سریمان کے ہم پر اتنے بڑے تمام نبیوں میں خاص ان کو موقعیت حاصل ہے تو جب وہ ایک دن دکھ لے اپنے لشکر کے ساتھ تو وہ پہنچے ایک جگہ پہ جس کو وادی نملا کا آجاتا تھا اینس وہاں بہت زیادہ تھی چونٹیاں ہی چونٹیاں بھی ہر طرف تو جب وہ حضرت سلیوان کا جب لشکر نکلتا تھا رکجاہو جلال کے ساتھ نکلتا تھا تو سورہ نامر قرآن کی ہے اس میں آئے مجیدہ آئیے بقیدہ پروپر جب وہ لشکر نکلا ہے تو جو بڑی ان کی سردار تھی جو ان کی چیر میں ہی تھی دوسرے لفظوں میں تو وہ کہنے لگی بڑی نے کہا کہ اے چونٹیوں اے باقی اینس چلو کیا کروں تو خوروں مساکنہوں اپنے گھروں کی طرف چلی جاؤ اپنی بلوں میں مجھے تمہارے بول اور سورہ اس میں چلی جاؤ کیوں حضرت سلیمان نے اس بات کو سنا کہا کہ کہیں سلیمان کو اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں دے کے مار پڑھا دے درہالہ تم نے نہیں پتا کہ تم نیچے ہو یا ایسا کچھ حضرت سلیمان کیونکہ ساری چیزوں کا کنٹرول اپنے پاس اللہ نے دیا تو اس آواز کو سنا روایت میں آئے یا تبسم کیا ہے یا مسکرائے نہیں دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے کا حاضر کیا ہے تو اس چونٹی کو جو بڑی سردار تھی مقین ہے اس کو پھگڑ کر آیا کہا تجھے علم ہے کہ نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا انبیاء کے صیرت لیے نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کریں تمہیں کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں ظلم کروں گا نبی ظالم نہیں ہوتا تو وہاں جو تھی وہ چونٹی وہ اس قرائے کو کہہ ملکی یہ بات وہ نہیں ہے کہ آپ کا ظلم مجھے بات کا ڈر لگا تھا کیونکہ یہ جو میری چونٹیاں ہیں یہ مورننگ سے لے کر جب تک جاتی رہتی ہیں اللہ کی تصویر میں رہتی ہیں اس کے ذیکر میں رہتی ہیں تو میرے دیر میں خیال ہے کہ تمہارا لشکر و جاہو جلال اور یہ سر دیکھ کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائی اور کہیں تمہیں خدا نہ سنے پیٹھیں تو اس نے میں نے کہا جلدی جلدی اندر چلی جاؤ تاکہ خدا کی یاد سے غافل نہ حضرت عسل امام کو بہت اچھی لے کی یہ بات تو کہا کہ یا ایو اطلاع نام ایزنی مجھے ایڈوائز کریں عجیب ہے اتنا بڑا نبی ایک این سے کہہ رہا ہے تو مجھے ایڈوائز کریں تو وہاں گھر وہاں جو تھی نے ایڈوائز کی ہے اور یہاں آئی چیتہ مجھر یہاں سے آگے روایت ہے سرکار احیس تون امام علیٰ موصل رضا عزیل سے صلی اللہ علیٰigo دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے کانہ کانہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ تجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیری پوری سلطنہ تیرا جاہو جلال ہوا پہ ہے ہوا پہ ہے کبھی بھی تُس سے لیا جا سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے جو چیز زمین پہ نہ ہو اوپر نہ ہو ہوا پہ ہو وہ کبھی بھی گر سکتی ہے کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے کبھی بھی بکر سکتی ہے حضرت سلیمان بہت متعجب ہوئی گریہ کی آتتا ہے اس بات پہ اور پھر وہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے یہ رویت میں گلو شین حال اپنی نام جہاں جو بھی اس دنیا میں ہے خطا ہونے والا ہے فقط اگر کسی کو بقا ہے تو ذاتیں گلا ذاتیں پرور دکھائیں تو آپ آئی دیکھیں ایڈوائز میں ایک چیونٹی سے نبی ایڈوائز مانگ رہا ہے ہم آئے کبھی لوگ یہ ایڈوائز کرے گا یہ ایڈوائز کرے گا اس کی ایڈوائز کو سنیں نہیں میرے دل کو ضرورت ہے ایڈوائز کی لہذا بہ لہذا انسان فلیکسیبل ہے کبھی بہت اوپر جا رہا ہوتے ہیں تو کبھی ایک ناظر میں دھرم سے نیچے گرتا ہے جب ببریس سے مرون چھ ہزار سال عبادت کر کے اپنے آپ کو نہ بچا سکا ہم کیا ہوتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سنیں اور کبھی کبھی ایک نقطہ عزیزہ ہوتا ہے ایک لفظ ہمارے چینج کرنے میں بڑا اثر ادا کرتا ہے آپ نے جہانگیر خان خشکائی کا ذکر سنا ہے اس وحان میں مزا آ رہا ہے آجتے لیتے ہیں ایت اللہ طبہ طبائی کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں ایت اللہ طبہ طبائی بزرگ ایت اللہ جوال کے گل پائی رانی مستاد عارف ان کے شاگرد ہیں اسی طریقے سے میں نے چند ایک اوٹ کے نام لکھے ہیں ابراہیم ارباب قرآن مسلم بخاری بہت ذکر کر رہے تھے اوٹ بڑے عارف ان کے شاگرد ہیں آپ کو پتہ فورٹی ائر انہوں نے گٹار بجائے ہیں فورٹی ائر گٹار اسی جو ہے ارزبان جانین حنخش گائیں ہیں پھر ایک مرکمائی کے لیتار کی وہ وائل ٹھوٹ گئی تھی تو جڑوانے کے لیے شہر میں آئے تو پوچھ رہے تھے کوئی ہے جگہ جہاں سے یہ گٹار کی وائل ٹھیک کرا سکتا تو بھی اس نے بتایا تھا یہ گلی یہ گلی آگے ایک جگہ ہے جہاں سے نٹار ٹھیک ہو جائے لیکن اس سے پہلے ایک گنیت میں جہاں دل کی تارک ٹھیک ہوتی ہے دل کی تارک ٹھیک ہوتی ہے یہ یہ وہ جگہ مسجد وہ جگہ جہاں دل کی تارک ہوتی ہے تو کہا بہت ہوتا ٹھیک کرا لوں گا پہلے اس جگہ بھی جاؤں دیکھ دل کی تارک کیسے ٹھیک ہو گئے وہاں آرمیدین بیٹھے تھے تھوڑی دیر بیٹھے جسٹ ٹھو منٹ ایسی دل کی تار جوڑی آرے فی زوان ہو کی دنیا سے گئے ایک لحظہ ایک لفظ انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے بدلنے کیلئے کام کی ادوا کرتا انہوں نے رب العزت کی وارگاہ میں فروردگارہ ہمیں ہر تہیم ایڈوائز سننے اس پہ عمل کرنے اس پہ دکت کرنے کی توفیق ادا فرما بہترین ایڈوائز کلام اللہ ہے بہترین ایڈوائز اس کے رسول اور آئمہ کے فرامین ہیں ہمیں ان پہ کان دینے توجہ کرنے اور اس کو اپنی لائف میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما مسئلہ شریع جندی سے آج کرتا جو آپ خدمت میں ابھی دو تین دن پہلے ایک بھی پہلے مون اپلپس ہوا جو شورٹ ٹین کے لیے تھا نماز آیات واجب ہو گئی تھی ہم نے موسک میں پڑی جماعت کے ساتھ پڑی ادا پڑی تو کچھ مومنی نہیں آسکے کچھ نے گھروں میں پڑی ہو گی لیکن ایک مسئلہ جو ضروری ہے جاننے والا ہے یہ ہے کہ یہ نماز آپ پہ واجب ہے اگر آپ نے پڑھ لی تو کی نہیں پڑی تو آپ نے قضا واجب ہے قضا واجب ہے اور قضا کا کرنا واجب ہے جیسے فجر کی نماز چھوڑ جائے تو قضا واجب ہے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی تو آپ ہم سے پوچھیں ہم آپ کو طریقہ ہو اگر وائد توزیر مسائل میں لکھا ہوا ہے تو جس سے قضا ہوئی ہے قضا بجالانا واجب ہے لیکن تو قبر میں سوال ہوگا محشر کے دن سوال ہوگا ایک مسئلہ جو ابھی نہیں پڑی ہو قضا کریں گے آپ قضا کے لیے سے اس سے پہلے بھی مون ایکلپس سن ایکلپس یا اسی طریقے سے ارد کوئی کہا اور آپ کی قضا ہوئی اور آپ نے نہیں پڑی تھی تو وہ بھی آپ کے ذمہ کے لیے سے مثلا 15 ایئر میں آپ بالے ہوئے بچی نائی ایئر میں بالے ہوئی آپ ایک پروکسی میٹلی لگا سکتے ہیں کہ میری اتنی قضا ہوئی ہوئی دس پان تو وہ سلوری سلوری ایک مہینے میں ایک لفع ایک نمازِ آیات کی قضا کریں تاکہ قبر میں اس کا جواب نہ دے نہ پڑے اور محمد مال محمد صلوات محمد صلوات